بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک لبائک لبائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والرسول کریم وعلا آلہ وآصحابہ اجمائین اما عبادو فآوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِ كُنَّ مِن آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا أَوَّلَ النَّبِيِّينَ وَيَا آخِرَ النَّبِيِّينَ مولای صلی و سلم دائماً ابداً عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهٌ اَن شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ تَاجُرُسْ لِلَّهِ قَاتِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَكْوَالِ وَالْكَلِمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِيَنْفُسِنَا مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْدٌ عَلَى الْأُمَامِ ربِّ صلی و سلم دائماً ابدا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَاتَمَّ بُرْحَانُهُ وَازَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُ کی حمد و سنا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں ہم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہِ وَالِهِ وَاسْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذُل جلال کے فضل اور توفیق سے تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ سراتِ مستقیم کے زیرِ احتمام ستائیس میں سالانہ فامدین کورس میں اس وقت ہم موجود ہیں عشرہِ مغفرت کی بخشش نواز ساتوں میں ہمیں فامدین کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے حضرتِ شاہ جلال ریسٹ سنٹر سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اللہ آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور خلقِ کائنات جللہ جلالہو ہمیں آپ کے فیوز و برکات سے حصہ اتا فرمائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواجِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نہایت ہی منفرد اور امتیازی شان اور مقام کی مالک ہیں قرآنِ مجید برحانِ رشید میں جتنی آیات آپ کی شان میں نازل ہوئیں اتنی اور کسی بھی خاتون کے حق میں نازل نہیں ہوئی مسئلہِ عفق میں سورہ نور کے اندر ربِ ذوالجلال نے برائتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیاتِ قرآن کا موضوع بنایا قیامت تک محرابوں میں فضائلِ عائشہ صدیقہ کا تذکرہ وحج کی شکل میں تلاوتوں میں کیا جاتا رہے گا قیامت تک ممبر و محراب پر کلامِ الٰہی کے اندر جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات ہیں ان کا ذکر ہوتا رہے گا امم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن اور آپ پہ تنقید کرنے والا حتیشہ صدیقہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر خود ایمان سے محروم ہو جاتا جس قرآن کا ایک حرف ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے اس قرآن کی سترہ آیات جس کے ایمان پر اور شان پر نازل ہوئی ہیں ان پر جو شخص تنقید کرتا ہے ان کے ایمان پر ان کے مقام پر تو خود اس تنقید کرنے والے کا اپنا ایمان کیسے بچ سکتا ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرشیہ ہیں تیمیہ ہیں یعنی قریش کی شاخ بنی تیم جو حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے اس بنیاد پر قرشیہ تیمیہ مکیہ اور نبویہ ہیں آپ کی نسبت میں امام زہبی نے ان نبویہ بھی تحریر کیا امو المومنین زوجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افقہ و نشائل امہ علی الاطلاق امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین میں مطلقاً بغیر کسی تقیید کے سب سے زیادہ فقاحت والی خاتون حضرت سیدہ عائشہ سدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے آپ کے فضائل و مناقب قرآن مجید بران رشید سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خلفاء راشدین کی طرف سے اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیتِ اطہار رضی اللہ تعالی عنہ اور پوری امت کے آئمہ کی طرف سے جو آپ کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا وہ ایک طویل موضوع ہے آپ کی شانوں میں سب سے بڑی شان زوجہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ہے آخری نبی حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زوجیت کی نسبت یہ حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام تر فضائل و کمالات کا مہور اور مدار ہے نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اقدِ نکاح کے شایانِ شان ہر خاتون نہیں ہو سکتی اور پھر جب ربِ ذُّل جلال انتخاب کرنے والا ہے اور اللہ کا میرٹ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہی بہتر جانتا ہے اور پھر اس شان کے مطابق کسی خاتون کا انتخاب یقیناً ربِ ذُّل جلال کی طرف سے یہ انتخاب ہی بہت بڑے فضائل و کمالات کا مدار اور مہور ہے اس سلسلہ میں نبی اکرم نورِ مجسم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ عقدِ نکاح کے لحاظ سے جو ارشاد فرمایا جو بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے اور اس کے علاوہ بیسیوں کتابوں میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُریتو کے فی المناہ میں مراتین مجھے خواب میں دو مرتبہ اے آئشہ صدیقہ آپ دکھائی گئیں نکاح سے پہلے آپ کی تصویر اٹھائے ہوئے تھے فرشتے ایک رشم کے کپڑے میں اور وہ فرشتہ کہہ رہا تھا حاضی ہی امراتوں کا اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں یعنی تصویر تھی اور تصویر پر پردہ تھا فکشف انہا آپ پردہ ہٹا کے دیکھیں فائزا ہی انتے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے پردہ اس تصویر سے ہٹایا تو وہ آپ کی تصویر تھی فائزا ہی انتے یعنی بخاری اور مسلم دونوں کی شرائط کے مطابق یہ اتنی مستند حدیث نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب چونکہ انبیاء علیہ وسلم کے خواب بھی واہی ہیں تو یہ واہی میں اللہ کی طرف سے دکھایا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاکولو میں کہتا ہوں یعنی جب مجھ سے فرشتے نے یہ ذکر کیا میں نے کہا این یکن حازہ من اند اللہ یم دے اگر یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ایسا کر دو پھر اس کو نافذ کر دو این یکن حازہ من اند اللہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے یم دے تو پھر اس کے اندر میری طرف سے اور کوئی جواب نہیں سوائے اس جواب کے اس عقد کو جاری کر دیا جائے اور یہ فیصلہ جس طرح اللہ کو پسند ہے ایسے ہی مجھے بھی پسند ہے یہاں زمینن مسئلہ تصویر کے لحاظ سے ایک باحث بھی موجود ہے اور مختصر یہ ہے کہ اس کو جواز تصویر کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا چونکہ یہ اللہ کی طرف سے تھا اور لا يسعالو عم ما يفعلو اللہ کی شان یہ ہے کہ اس سے پوچھا نہیں جاتا جو وہ کرتا ہے لہذا اس کے احکام اس کے اقوال اس کے افعال وہ ایک علیدہ موضوع ہے اور اس پر اعتراض یا سوال نہیں کیا جا سکتا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ واضح فرما دیا کہ حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا انتخاب علام الغیوب نے کیا رب زل جلال نے کیا کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بھی کما حق کو پتا ہے اور پھر یہ کہ زوجہ کا کتنا بڑا دخل ہوتا ہے کتنا بڑا کردار ہوتا ہے اور زوجہ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں کسی شخصیت پر اور قرب زوجہ مشاورت کے لحاظ سے اور مختلف قسم کے معاملات کے لحاظ سے جو اس کا اثر ہے اس بنیاد پر رب زل جلال یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے خالق کائنات جللہ جلال ہو نے انتخاب کیا اور یہ انتخاب ازل سے تھا اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا آئشہ تو زوجہ تی فی الجنہ آئشہ صدیقہ جنت میں بھی میری زوجہ ہیں یعنی جو آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کوئی دشمنی رکھتا ہے وہ پھر جنت نہیں جائے گا کیونکہ آئشہ شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو واضح طور پر ارشاد فرمایا فضائل مناقب کا محور یہ حدیث ہے کہ حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی عائش رضی اللہ عنہ تمام تر لوگوں میں سے میرے نزدیک محبوب ترین شخصیت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہ ہیں وَمِن الرجال ابوہ اور مردوں میں میرے نزدیک محبوب ترین شخصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم ہیں آپ نے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کانفرنس کے اندر یہ حدیث سنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے آپ نے اپنی طرف سے یہ بیان کیا کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب ترین ذات جو ہیں وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ذات ہے اور مردوں میں سے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی ذات ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان کے دل میں کتنی قدر و منزلت ہے اور پھر اپنے مقام و مرتبہ کو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی اور دوسری طرف خود رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان بخاری مسلم دونوں میں جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ہے اس میں اس چیز کو واضح طور پر بیان کیا گیا احب الناس علی آئے شاتو یہ سرکار کے اپنے الفاظ ہیں کہ میرے نزدیک احب ترین مطلقا مردوں اور عورتوں کے لحاظ پوری امت میں سے احب ترین جو ہیں وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اس جہت میں مزید گفتگو اس سے اگلے مرحلے میں کریں گے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ترمزی نسائی ابن ماجہ ان سب کتابوں میں ہے کہ حضرت انس من مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرما انہ فضل عائشہ تا علن نسائ کا فضل سرید علی سائر تعام کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت باقی عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کی فضیلت باقی سب کھانوں پر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سرید جو عربوں میں رائج ایک مرہوب ترین غزہ ہے کھانا ہے اور سرکار کو بھی پسند تھا آپ نے فرما جیسے سرید کی فضیلت باقی کھانوں پر ہے ایسے ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت باقی خواتین پر ہے دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا جو ابو نعیم نے فضائل صحابہ میں اس کو ذکر کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت عورتوں پر کیسے ہے کہ فضل تہامہ تعالی ما سواہ من الارد جیسے تہامہ کی فضیلت باقی روح زمین پر ہے سرید والی حدیث عموماً پیش کی جاتی ہے اور اس کے اندر بھی بہت سے نکات یہاں ہے کہ فضل تہامہ تا علامہ سواہ من الارد و فضل السرید علا سائر تعام وہ علیدہ اس کو بیان کر دیا اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جیسے تہامہ کی فضیلت ہے تو ایک ہے علاقہ جس کو نجد کہتے ہیں دوسرا جو نجد کے مقابل میں علاقہ ہے وہ تہامہ ہے یعنی عرب شریف کی سر زمین کے اندر نجد یعنی سطح مرتفع ہے اور اس کے اپوزٹ جو علاقہ ہے وہ ہے تہامہ اور یہ اللہ کا انتخاب ہے تہامہ کے حصے میں حرمین شریفین آئے ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ایک نام تہامی ہے رسول تہامی تہامہ سے یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نجد نہیں بلکہ نسبت تہامہ ہے یعنی نجد کے لفظ سے اللہ نے اتنا بچایا کہ رسول نجد ہی نہیں بلکہ رسول تہامی تو تہامہ کی سرزمین باقی ساری زمین سے افضل ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تہامہ کی فضیلت تہاد و نکتی یا ہا لاہوری تہامہ جس طرح تہامہ کی فضیلت جو ہے وہ باقی ساری روی زمین پر ہے ایسے ہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی فضیلت باقی خواتین پر ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کے لحاظ سارے فضائل و کمالات ہیں وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَ فِي بُيُوتِ كُنَّ قرآن میں ہے کہ رب زلجلال نے کہا ازواج متحرات کو کہ یاد کرو اس چیز کو مَا يُتْلَ فِي بُيُوتِ كُنَّ جو تمہارے گھروں میں جس کی تلاوت کی جاتی ہے وَتْأَيْوَر رِسَائِٹِ اِنْ یور ہاؤسز کہ اور کیا احتمام ہو سکتے ہیں کس بادشاہ کی بیوی کا گھر تمہارے گھروں کا مقابلہ کر سکتا ہے یہ وہ گھر ہے جہاں وحی کا نزول ہوتا ہے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَ فِي بُيُوتِ كُنَّ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تم یہ یاد کرو وہ جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں کے اندر کس چیز کو آیات اللہ اللہ کی آیات کو وَالحِکمہ اور حِکمت کو اِنَّ اللَّهَ كَانَ لطیفًا خبیرًا اللہ لطیف اور خبیر ہے تو حضرت آیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پھر اس میں سے آگے اختصاص مَا يُتْلَ فِي بُيُوتِ كُنَّ یعنی اس سے بتایا گیا کہ کائنات میں کسی اور خاتون کا گھر ایسا نہیں جیسے گھر ازواج متحرات کے ہیں کیوں ان میں سے کسی کو یہ شرف مجسر نہیں مَا يُتْلَ فِي بُيُوتِ كُنَّ والا کہ وہاں جبریل آتے ہوں وہاں واہی آتی ہوں وہاں آخری کتاب کی آیات کا نزول ہوتا ہو قیامت تک کا جو نور ہے جن گھروں میں سب سے پہلے اُترتا ہو یہ کسی خاتون اول کسی بادشاہ کی بیوی کسی کو یہ مقام نہ حاصل ہوا نہ قیامت تک حاصل ہوگا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَ فِي بُيُوتِ كُنَّ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ پھر اس سے بھی آگے ہے ایک ہے بیت میں قرآن کا نازل ہونا ایک ہے بستر پر قرآن کا نازل ہونا جب حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گفتگو فرمائی جس کا شمار کوئی تنقید سے ہوتا تھا اور یہ ان کے اپنے معاملات تھے جس پر دیگر کوئی کسی طرح کسی کو اجازت نہیں ہے تو حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت کچھ کہا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لا تُعزینی فی آئے شاتا کہ تم مجھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عذیت نہ دو یعنی یہ ہے نسبت رسول علیہ السلام کہ تم بات عائشہ کی کرتی ہو عذیت مجھے ہوتی ہے آج کے منافقین اور کل کے منافقین ان سب کے لیے یہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ قرار دے کر کہ وہ کسی اور خاندان کی تھی وہ کب اہلِ بیت ہیں اور ان کے خلاف ہم بول لیں یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اہلِ بیت کے اندر ہونا وہ تو ایک ان کی مستقل عظمت ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل سب سے پہلے آپ کی ازواج ہی ہیں اور ساتھ جو ہے یہ مرتبہ کہ ان پر کوئی بات کرے تکلیف سرکار کو ہوتی ہے مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پر کشف المحجوب میں لکھا تنقید مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑا جرم ہے مگر اس تنقید سے سرکار کو اتنی عذیت نہیں ہوتی جتنی آشاء صدیقہ پر تنقید سے عذیت ہوتی ہے فرما یہ معاملہ اسے بھی پتا ہے کہ جو اپنے گھر والی کی غیرت کا مسئلہ جانتا ہے تو فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تُعزینی حالانکہ وہ بھی تو زوجہی ہیں جنہیں خطاب فرما رہے ہیں حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تم مجھے نہ عذیت دو آشاء صدیقہ کے مسئلے میں تو جب زوجہ کی کی ہوئی بات عذیت بن جاتی ہے حضرت عیشہ صدیقہ کے بارے میں جو زوجہ خود اہلِ بیعت میں ہیں جن کے اپنے فضائل ہیں تو اور اجنبی کوئی اگر کلمہ گو ہو کر یا اسلام سے باہر ہے وہ عذیت پہنچاتا ہے بات ایسی کرتا ہے حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور یہ سمجھتا ہے کہ عام ایک خاتون تھی میں نے اس کے بارے میں کہہ دیا تو کیا ہوا تو سرکار نے فرما یہ عیشہ صدیقہ کے خلاف تنقید کے لفظ ان کا معاملہ نہیں میرا معاملہ ہے مجھے عذیت پہنچتی ہے اور مجھے جو عذیت ہے یہ اللہ کی عذیت ہے یعنی اللہ کو عذیت پہنچانے کا اس نے عمل کیا جس نے میرے مجھے عذیت پہنچانے کی کوشش کی تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کہ لا تؤذینی فی عائشہ کہ ام سلمہ آپ مجھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عذیت نہ دیں کیوں فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا نَزَلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِهَا فِي اِمْرَاتٍ مِّنْ كُنَّ غَيْرِهَا اور خدا کی قسم یہ صرف میرا ہی فیصلہ نہیں یہ میرے اللہ کا بھی فیصلہ ہے کہ ازواج متحرات کے اندر مقام سب کا ہے لیکن جو عائشہ صدیقہ کا ہے وہ تم میں سے کسی کا نہیں کیوں فرمایا میرا ہر حال انوار و تجلیات والا ہے لیکن جب رب کی وحی اترتی ہے مجھ پر تو وہ پھر اللہ کے ہاں میرا سب سے بڑی شان والا حال ہے بڑی شان والی کیفیت ہے اس وقت اللہ کے انوار و تجلیات مجھ پر حد درجہ کے برستے ہیں اور فرمایا وہ جو وحی والی کیفیت ہے اے ازواج متحرات تم میں سے کسی کے بستر پر نہیں ہوتی وحی حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ موجود ہوتے ہوئے ان کے بستر پر بھی مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے یعنی عائشہ صدیقہ کا اتنا تقدس ہے اتنی تقدس مہاب ہیں اللہ کے ہاں بھی کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو وحی کے خصوصی لمحات جو ربِ ذل جلال کا خصوصی طور پر ایک فضل و کرم ہے فرمایا تم میں سے اللہ اور کسی کے بستر پر بلکہ یہاں جو لفظ ہیں وہ یہ فی لحافِ عمرات اور کسی بیوی کے لحاف میں کہ میں موجود ہوں ان کے ساتھ اور کسی بیوی کے لحاف میں اللہ مجھ پر کبھی بھی وحی نہیں کرتا نازل وحی نہیں کرتا سوائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے کہ ان کی ازواجِ متحرات میں بھی یہ خصوصیت ہے اور یہ رب نے امتیاز رکھا ہے وحی تو اس نے بھیجنی ہوتی ہے وہ وحی بھیجتا ہے اور ان کے لحاف میں میرے ہوتے ہوئے کئی بار آئی ہے اور ان کے سوا کسی زوجہ محترمہ کے ہاں ہوتے ہوئے ایک بار بھی نہیں آئی تو پھر اس بنیاد پر تم ان کے اس علیدہ عزاز کا خیال رکھو اور ان کو مستثنہ قرار دے دو ان کو عام باقی ازواجی کی طرح نہ سمجھو اور ان کے لحاظ سے تم جو رب کا فیصلہ ہے اس کو ذہن میں رکھو کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے ان کے بستر اور ان کے لحاف کو مرکزِ وحی بھی بنایا ہے کہ اس پر وہاں ہوتے ہوئے بھی مجھ پر رب زلجلال اپنی طرف سے وحی کا نزول فرماتا ہے اس لیے نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملہ کو کلیر فرمایا یہ حدیث شریف بخاری میں بھی ہے ترمزی میں بھی ہے نسائی میں بھی ہے کہ جس میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ بات واضح کی اور انہوں نے پھر ساری امت تک پہنچائی ایسے ہی بخاری مسلم میں یہ بھی ہے یا عائشہ تو حازہ جیبریلو یکریو کی سلام اے عائشہ یہ جیبریل آئے ہیں تجھے سلام کہہ رہے ہیں یعنی جن کے لیے سلام اللہ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے اس انداز میں ہے جس وقت وہ مسئلہ افک چھڑا وہ معاملہ جو ہے اس سے یعنی یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ویسے تو کسی پر الزام لگے یہ اچھی بات نہیں کیونکہ الزام سے جس پر لگتا اس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے مگر کبھی یہ اظہار فضائل کا بھی باعث بن جاتا یعنی قرآن کی سورہ نور کی آیات تب ہی اتری ہیں کہ پہلے منافقین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا اور اس سے پھر پتا چلا کہ زوجیت یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونا جو میں نے کہا سب سے بڑی ان کی شان ہے اور سب سے ہر شان کا مدار اس شان کی اوپر ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اپنی طرف سے واضح فرما دیا جو بخاری شریف میں ہے وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَىٰ آِشَةَ مِنْ سُوْ کہ مجھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے کردار میں ذرہ بھر بھی کوئی شک نہیں یہ بخاری شریف میں ہے ابھی آیات نہیں اتری تھی اور اس پر جو اسحابِ سلاسہ کا تبصرہ ہے وہ ہمارے آج کے بیسیوں سوالوں کا جواب ہے اور بیسیوں مسائل کا حل ہے چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تو بیٹی ہیں اور باپ نے بیٹی کا تحفظ کرنا ہی ہے لیکن یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ انہوں نے جن دلائل کے ساتھ آیات کے نزول سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا تحفظ کیا کہ ان کا کردار سترا ہے شبنم سے شفاف ہے ان میں کسی طرح کوئی ایسی بات نہیں جو منافقین نے ان پر الزام لگایا ہے وہ جس انداز میں انہوں نے دلائل دیئے تو آج بھی جو لوگ محروم میں ایمان ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تنقید کرتے ہیں ان کی ہدایت کے لیے وہ دلائل ایک منارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں کاش کہ کوئی ان دلائل میں غور کرے اور ان دلائل کو سمجھنے کی کوشش کرے حضرت امام راضی رحمت اللہ علی نے اس سلسلہ میں اپنی کتاب انوار اسرار التنزیل و انوار التاویل اس کے اندر ذکر کیا ہے جب یہ ماحول تھا مدینہ منورہ میں سرکار واضح طور پر کوئی بیان بڑا کوئی خطبہ اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ میں بولوں گا اگرچہ مجھے یقین ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بلکل بریوزمہ ہے لیکن میں بولوں گا تو وہ شان عائشہ احادیث میں ہوگی اور رب کا فیصلہ آئے گا تو پھر قرآن میں شان ہوگی تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسئلے کو یعنی تاخیر کی طرف لے جا رہے تھے اور آپ فوری طور پر اپنا کوئی تفصیلی خطبہ سادر نہیں کر رہے تھے مگر اس وقت کا منافق بھی اس تاخیر کا مطلب غلط لے رہا تھا اور آج کے بدعقیدہ لوگ بھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں وہ اس چیز کو دلیل بنا کر اپنی تقریروں میں پیش کرتے ہیں کاش کہ انہیں شرم ہو اپنی ماں کی تو ایسی بات کوئی نہیں بتاتا یا کوئی نہیں کرتا ان کی طرف الزام والی جو یہ خطبوں اور کانفرنسوں میں حضرت آئیشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ صرف اس لیے اس بات کے حوالے سے کرتے ہیں کہ سرکار قلعے میں غیب کا انکار کر سکیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح فرما دیا مَا عَلِمْتُ عَلَىٰ آئیشہ مِنسُ لیکن جو تاخیر تھی وہ تاخیر جو ہے وہ اس بنیاد پر تھی کہ تاکہ اللہ کا قرآن نازل ہو اور پھر یہ شان یقیناً منفرد شان ہوگی حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت آئیشہ صدیقہ خود کہتی ہیں کہ مجھے یہ نہیں تھا کہ رب اتنی آیات میرے بارے میں نازل کر دے گا مجھے یہ ضرور تھا کہ رب خواب میں سرکار کو کچھ فرما دے گا اور خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زلجلال میری براعت کا فیصلہ خواب میں سنا دے گا لیکن میں حیران رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ میرے لئے اتنی آیات کا نزول کیا اور جب ان آیات کا نزول ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی بخاری مسلم میں ہے فرما یا آئیشہ تو ام اللہ فقد برعا کے اے آئیشہ اللہ نے تو تجھے بری قرار دے دیا ہے ام اللہ یعنی ایک تو ہے بندوں کی زبان منافقین کی زبان ایک ہے رب کا فیصلہ ام اللہ جہاں تک اللہ کی بات ہے فقد برعا کے اللہ نے تمہیں بریو ذمہ قرار دیا ہے تمہاری براعت کی آیات رب زلجلال نے نازل کر دی ہیں تو یہ پورے محول کا ایک امتحان تھا اور آج تک وہ امتحان جاری ہے نہ اس وقت کے منافق باز آئے نہ آج کے منافق باز آتے ہیں اور کوئی کسی وجہ سے کوئی کسی وجہ سے یعنی ایک ٹولہ سرکار دوالم صلی اللہ وہ تعالیٰ انہا کا انکار کرتے ہوئے ایسی بات کرتا ہے یعنی ان کی کتابوں میں آج بھی روافظ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ الزام سچا تھا معاذ اللہ جس کو قرآن کی سترہ آیات رد کر رہی ہیں یہ یعنی ان لوگوں کی حیثیت ہے کہ قرآن کے مقابلے میں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو خالق کائنات جلہ جلال ہو کہ قرآن کے نزول سے پہلے جب خلفاء سلاسہ سے میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اپنی رائے دو یہ صفحہ نمبر پانچ سو ستاسی پر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مَا قَوْلُكَ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَ یہ جو واقعہ ہے پریشانی تو ہر درجے کی تھی یعنی یہ نہیں کہ بندہ سچا ہو تو پریشان نہیں ہوتا سچا زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ مجھ پر یہ الزام کیوں لگا اور اب برات کے لحاظ سے آگے کتنی دیر لگتی ہے کیا کس انداز میں آگے اس کا لوگوں کے سامنے حل آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ تین دلیلیں میرے نزدیک یعنی زوجیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے سب سے بڑی دلیلیں ہیں کہ سرکار کی زوجہ بننا یہ مقام جن خواتین کو مجسر آیا تو انہیں کتنا بڑا مقام ملا کتنی بڑی شان ملی یہ ان تینوں خلفاء کے جو الفاظ ہیں اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں جس عورت کو پسند کیا گیا خواہ وہ عائشہ صدیقہ ہو یا دیگر ازواج متحرات رضی اللہ عنہ ان کی شان کو بیان کرنا ہو تو پھر زبان خلافت راشدہ والی خلفاء راشدین اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی ہونی چاہیے اور پھر اس سے ہمارے اعتقاد کے جو دویگر مسالک سے ہمارے اختلافات ہیں اور ناموس رسالت کے جو مسائل ہیں ان پر بھی گران قدر تشریعات ہمیں ملتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منافقین کے جھوٹ کا یقین ہے یعنی منافقین جھوٹے ہیں عائشہ صدیقہ سچی ہیں عائشہ صدیقہ نے ہرگز کوئی غلطی نہیں کی یہ جو الزام لگانے والے لوگ ہیں یہ جھوٹے ہیں اور مجھے صرف ان کے جھوٹ کا وہمی نہیں غن ہی نہیں یعنی صرف گمان کی حد تک بلکہ مجھے یقین اور وہ جو قطی یقین ہو وہ ہے کہ عائشہ صدیقہ سچی ہیں اور منافقین جنہوں نے الزام لگایا ہے وہ قطی طور پر جھوٹے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما وَمَدْ دَلِيلُ عَلَيْهِ عمر اس پر دلیل پیش کرو اب دلیل نہ تو بھی آیت اتری ہے اور سرکار جن کی حدیث دلیل ہوتی وہ خود ابھی پوچھ رہے ہیں کہ دلیل دو تو یہ ایک منفرد موقع تھا اہل ایمان کی تربیت کا کہ جہاں کوئی واضح آیت حدیث قیامت تک نہ ملے تو دلیل یوں دینی چاہیے جیسے حضرت عمر نے دی جیسے حضرت عثمان غنی نے دی جیسے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے دی اب دلیل کیسے دی حضرت علی رضی عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ آپ کے پیکر پرنور پہ مکھی نہیں بیٹھتی یعنی یہ ہمیں پتہ ہے کہ عام جسموں سے آپ کا جو جسم ہے اس کی شان وراء وراء ہے مکھی ہر طرف بیٹھ جاتی ہے لیکن مکھی بھی یہ فرق سمجھتی ہے کہ یہاں نہیں بیٹھنا یعنی اس میں ضمن یہ بھی آگیا جو کہتے ہیں سب ایک جیسے ہیں ان کی سوچ سے مکھی کی سوچ بھی اچھی ہے مکھی بھی جانتی ہے کہ سارے ایک جیسے بشر نہیں باقی پہ تو بیٹھ جاتی ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم کے پیکر پر نہیں بیٹھتی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں فلم تفکر تو میں اس میں غور کیا مکھی کے اس عمل کے لحاظ سے علم تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ مکھی اس لئے نہیں بیٹھتی اسے رب نے روکا ہے کیونکہ یہ مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے اگرچہ اس کے پاؤں بلکل باریک باریک ہیں اور ان سے معمولی سی گندگی لگتی ہے لیکن محبوب آپ کا پیکر پرنور بڑا ہے رب کو یہ بھی برداشت نہیں کہ اتنی ہلکی سی نہ نظر آنے والی کوئی علودگی بھی آپ کے پیکر پہ لگے وہی مکھی گندگی پہ بیٹھے اور وہی پھر آپ پہ بھی آکے بیٹھے رب کو یہ منظور نہیں تو رب ذل جلال نے جس جسم کے لیے یہ حفاظت کی کہ اور طرف بیٹھنے والی مکھی وہاں نہیں آسکتی فکیف لا یاسم کا ان کل ما یکون متلطخم بالفواہش والسی تو وہ پھر اپنے نبی کو کسی فہاشی والی عورت سے کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ وہ ان کے نکاح میں آ جائے تو جس رب نے مکھی کی باریک ٹانگوں سے لگی ہوئی فرضی نجاست کی ہو سکتا ہے کہ پہلے نجاست میں بیٹھے اور پھر ادھر آ جائے اللہ کو جب اتنا برداشت نہیں تو پھر اللہ کو یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ زوجہ آپ کی ہو اور اس کے اندر معاذ اللہ فہاشی ہو اور پھر یہ جو الزام لگانے والے بتا رہے ہیں کہ وہ کسی اور کی طرف بھی جائے اور پھر آپ کی بھی زوجہ ہو ہرگی جیسا نہیں ہو سکتا اس مکھی والی چیز کو میں دیکھ کر میں نموس رسالت اور شان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ گواہی دے رہا ہوں قطی طور پر کہ منافق جھوٹے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار شبنم سے بھی شفاف نظر آتا ہے یعنی یہ ہے زوجیت کی بنیاد پر کہ سرکار کی زوجہ ہونا یہ کوئی عام مسئلہ تو نہیں یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں یہ مہور ہے کمالات کا کہ رب زوجلال نے سرکار کے لیے جب خود پسند کیا ہے اور اللہ جو ہے وہ علیم مبزات صدور ہے مستقبل بھی جانتا ہے ان کو پتہ اس وقت بھی رب کو تھا بھی عائشہ صدیقہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے عائشہ صدیقہ کو اپنے نبی صلی اللہ سلم کے لیے چنا ہے سرکار فرماتا ہے میرے تو صحابہ بھی رب نے چنے ہیں تو میری ازواج وہ کتنا بڑا انتخاب رب زل جلال ہوں گی اس بنیاد پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ استدلال پیش کیا جس میں قیامت تک کے لیے وہ مسائل کے جہاں واضح طور پر ہمیں کوئی آیت یا حدیث نہ بھی ملے لیکن نسبت وہاں سرکار کی موجود ہو تو ہمیں اس طرح صیرت کے کسی نہ کسی پہلو کو سامنے رکھ کر وہاں استدلال کر کے اس مسئلہ کو بیان کرنا چاہیے اب دوسری صورتحال میں سرکار نے یہ سنا تو بہت خوش ہوئے اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما عثمان غنی آپ یہ بتاؤ یہ جو بات کر رہے ہیں منافقین اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے فَقَاتَ بِكِزْ بِالْمُنَافِقِينَ انہوں نے بھی کہا بِالْكُلْ سو فی صد منافق جھوٹے ہیں انہوں نے سب سٹوری گھڑی ہوئی ہے حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلیل کیا ہے اب یہ ٹریننگ تھی کیاس کی بھی اور یہ امت کے لیے مشل رابی تھا کہ جب وحی بند ہو جائے گی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود نہیں ہوں گے اور اس مسئلے پر نہ کوئی آیت نظر آ رہی ہوگی نہ کوئی حدیث مل رہی ہوگی اگرچہ ہر چیز قرآن کی جائے گی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے جب سرکار نے پوچھا تو انہوں نے اپنی دلیل دی وہ کہتے ہیں اب یہ دلیلیں تینوں صرف بریلوی ہی دے سکتا ہے یعنی وہ جو مکھی والی بات ہے مکھی والی بات وہ جن لوگوں کی نبوت و رسالت کے بارے میں بحث بڑے بھائی گاؤں کے چودری ڈاکیے کے لفظوں کے ساتھ نبی کی شان بتاتے ہیں تو ڈاکیے پہ بھی مکھی بیٹھتی ہے بڑے بھائی پہ بھی بیٹھتی ہے گاؤں کے چودری بھی بیٹھتی ہے وہ مکھی والی یہ بات بیان ہی نہیں کرتے بلکہ اس کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں آگے اس سے استدلال کیا کریں گے حضرت عثمان غلی رضی اللہ عنہ کا انداز آپ فرماتے ہیں مَا أَوْقَ اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَا أَوْقَ ذِلَّكَ أَلَى الْأَرْضِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے آپ کا سایہ مبارک زمین پہ پڑھنے ہی نہیں دیا یعنی یہ سیرت کا ایک اٹل قانون تھا ان کے نزدیک آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کا سایہ نہیں بنتا زمین پر آپ کا سایہ نہیں بنتا اور یہ آج بھی یعنی سائنسی نکتہ نظر سے کہ یہ روشنی اگرچہ بڑی لطیف ہے خواہ وہ چاند کی ہو خواہ وہ سورج کی ہو بلب کی ہو اس کے سامنے جب کوئی کسیف چیز آتی ہے تو پھر مخالف سیگمت میں سایہ بن جاتا مثلا اس طرف سے روشنی آ رہی ہے تو جب ہاتھ سے نہیں گزرے گی تو ادھر سایہ بن جائے گا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور وہ نور ہے کہ جس سے اور کوئی نور لطیف ہوئی نہیں سکتا تو اس لیے سایہ نہیں بنتا کہ شوائیں گزر جاتی ہیں یہ وہ بشریت ہے کہ جو اتنی نورانیت ہے کہ دوسری طرف وہ شوائیں گزر جاتی ہیں اور سایہ بنتا ہی نہیں کیونکہ کوئی یہ پیش کر کے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں غور کیا اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے طور پر یہ غور کر چکے تھے اپنے اتمنان کے لیے اس موضوع پر تفکر تو میں نے اس میں غور کیا کہ سایہ کیوں نہیں بنتا فعلم تو یعنی کیوں نہیں سیا کہ سبب کیا ہے ایک تو وہ ہے لطافت ہے پیکر کی اور پھر اس پر جو اصل مدار ہے حکمت کا اس کو بتاتے ہوئے فعلم تو کہتے ہیں میں نے یہ جان لیا کہ اگر آپ کا سایہ زمین پہ پڑے تو ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کا قدم اس سائے پہ آ جائے یعنی ضروری نہیں روبہ ما جیسے وہاں بھی ضروری نہیں کہ مکھی گندگی سے ہو کے ہی آ رہی ہو لیکن ایک ایک احتمال تو ہے اور یہاں مقام ایسا ہے کہ وہاں احتمالی صورت بھی برداش نہیں آپ کا سایہ زمین پہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ چلتے وہ اسے خیال نہ رہے اور سائے پر قدم آ جائے تو رب ذل جلال کو یہ منظور نہیں تھا کہ سرکار کا پیکر تو پیکر رہا پیکر کے سائے پر بھی کسی کا قدم آئے یعنی سائے کی بھی توہین ہو یہ رب ذل جلال کو منظور نہیں تھا اللہ نے کسی کے لیے ممکنی نہیں رکھا کہ وہ آپ کے سائے پر قدم رکھے کیونکہ سائے وہ تو پھر قدم رکھے تو پھر کہتے ہیں فَكَيْفَ يُمَكِّنُ الْأَجْنَبِيَّ مِنْ تَلْوِيسِ اَرْزِ زَوْجَاتِكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیکر کا معاملہ تو پیکر کا رہا آپ کے سائے کا تقدس جب اتنا ہے تو پھر بندے کی جو زوجہ ہے اہلیہ ہے اس کا تقدس خود انسان کے لیے سائے سے تو کہیں اونچا تقدس ہے تو پھر جو رب آپ کے سائے کا تقدس اس قدر رکھنے والا ہے وہ رب کیسے یہ بات ممکن کر سکتا ہے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ کے کردار میں کوئی چیز ایسی ہو اور کوئی ایسا واقعہ ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا اس بنیاد پر میں اس سائے والے معاملے سے سمجھ گیا ہوں کہ جب آپ کے سائے پر قدم کا آنا وہ بھی احتمالی طور پر رب ذو جلال کو برداشت نہیں تو پھر آپ آپ کا حرم ہو آپ کی زوجہ محترمہ ہو اور وہاں ایسی آلودگی آ جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو خلق کائنات جلہ جلال ہو نے حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہائیت ستھرہ کردار عطا فرمایا ہے اور منافقین جھوٹے ہیں اور انہوں نے ساری سٹوری گڑی ہوئی ہے جب آپ نے یہ بیان کیا فستحسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکار نے اس کو بھی بہت اچھا محسوس کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی جیسے باقی شانے ہیں استدلال کی شان بھی حاصل ہے اور کس جہد سے کتنا خوبصورت مضمون انہوں نے بیان کیا سم داخل علی اتنے میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی آپ بتاؤ اس واقع کے بارے میں جو منافقین کہہ رہے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ عنہ آپ نے جن الفاظ کی اندر ذکر کیا فقاتا بکس بالمنافقین منافق سو فیصد جھوٹے ہیں مجھے یقین ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں دور دور تک کوئی کردار پر داغ نہیں یہ ہے ان مقدس نفوس قدسیہ کے باطن اور دل کے معاملات جس طرح حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فضائل مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں جس طرح ہمارے اکثر موضوعات میں ذکر بھی ہوا اور انشاءاللہ یہ جو جمعہ ہے اس کو گوجرہ والا میں ہم شان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس بھی کیا جواب دیتے ہیں اور سرکار نے دلیل پوچھی تو مولا علی نے دلیل کتنی خوبصورت بیان کی رسول پاک صلی اللہ علی اس پر دلیل دو تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا نُسَلِّ خَلْفَكَ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے تو ایک دن ایسا ہوا فَنَزَعْتَ فِي اِسْنَا اِسْسَلَاةِ رِجْلَكَ انَّعْلِكَ کہ آپ نے دوران نماز ہی یعنی وہ ابتدائی طریقہ کہ جب ابھی نماز نالین کے پہن کے ساتھ ہی ان کے پڑھی جاتی تھی تو آپ نے اپنے نالین شریفین پہنے ہوئے تھے تو نماز کے اندر ہی آپ نے اپنے پاؤں سے اپنے نال کو جدا کیا ہم چونکہ آپ کو فالو کرتے ہیں فَنَزَعْنَ اَيْدًا اَرْجُلَنَا اَنِّعَالِنَا ہم نے بھی اپنے پاؤں جوتوں سے نکال لی جس وقت سلام پھیرا تو پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن آپ نے ہمیں یہ فرمایا تھا لِمَنَزَعْتُمْ اَرْجُلَكُمْ اَنِّعَالِكُمْ تم نے کیوں جوتے اتارے یعنی میں نے تو تمہیں حکم نہیں دیا تو پہن کے تم کھڑے تھے تو کس بیس پر تم نے جوتے اتار دی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے قُلْنَ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَوَافَقْنَ آپ نے کیا تو ہم آپ کی سنت پر عمل کرتے ہیں چونکہ آپ نے نالین اتارے تو ہم نے بھی اتار دی یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا فَعَلْتُ میں نے تو اس لیے اتارے یعنی میرے والی وجہ تمہارے اندر نہیں تھی میں نے کیوں اتارے اِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِأَنَّ جِبْرِيل علیہ السلام اَخْبَرَنِ اَنَّ عَلَيْهِ قَذِرَا کہ نماز کے اندر ہی جبریل آگئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ نال کے ساتھ آلودگی ہے اور یہ میرے رب کا فیصلہ ہے یعنی رب کو یہ بھی برداشت نہیں کہ سلام پھرے تو تبدیل ہو اور نال کو پاؤں سے ہٹایا جائے رب نے یہ کہ ابھی فوراں جبریل جاؤ اور یہ نال پاؤں سے جدا کرواؤ کہ مجھے برداشت نہیں کہ میرے محبوب کے تلووں کے نیچے جو چمڑا ہے اس چمڑے کے نیچے کوئی آلودگی ہو یہ مجھے پسند نہیں جاؤ جا کر فوراں یہ بتاؤ تاکہ وہ تبدیلی کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو نے کہا فکیف یلیک بہاذ الانایا اللہ یا مرق بخراج بے تقدیر ان یکونا ملتخ بشی من الفواحش کا جس رب کو سلام پھرنے تک بھی منظور نہیں کہ تمہارے پاؤں کے نیچے جو چمڑا ہے اس کے ساتھ بھی آلودگی لگ جائے فوراں جبریل کو بھیج دیا رب رب کسی ایسے کردار والی خاتون کو تمہارے نکاح میں کیسے برقرار رکھ سکتا تھا فوراں وہی آ جاتی یا پہلے انتخاب ہی نہ ہوتا تو اس قدر جو آپ کی شان و عظمت ہے تو جو اہلیہ کا معاملہ تو بہت بڑا ہے یعنی جوتے پہ گندگی لگ جائے کسی انسان عام صحیح نہ ہو تو وہ کس قدر اس کے لئے عیب ہے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہو نے بھی استدلال کے ساتھ ابھی آیات نہیں اتری تھیں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک چیز کو سامنے رکھ کر حضرت آشہ صدیقہ کے فضائل کو بیان کیا استدلال کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ جس کے اندر حب علی ہے وہ فضائل آشہ کو بیان ضرور کرے گا کیونکہ ہم سے سرکار نے پوچھا اور ہماری ذہنی تربیت بھی فرمائی اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا فطاب قلب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا دل باغ باغ ہو گیا کہ میرے یہ تینوں خلفاء انہوں نے کس انداز کے اندر میری اہلیہ محترمہ کی شان بتائی اور ان کے کردار کے بارے میں انہوں نے سیرت کے ان حوالوں سے اپنے دلائل پیش کی یہ جو تینوں دلائل ہیں یہ سادہ لفظوں میں بریلوی ہی پیش کر سکتا ہے یعنی دوسری طرف جو سوچے ہیں کچھ زرد ہیں کچھ سیاہ ہیں وہاں یہ امید ہی نہیں کہ اس طرح کی بات کی جا سکے دنیا نے اپنے آپ کو بدلہ گڑی گڑی ایک ہم احل عشق ہیں جہاں تھے وہ رہے ایک طرف روافظ ہیں دوسری طرف خوارج نواسب ہیں اور ان میں سے کسی کو دیے توفیق نہیں کہ آج دنیا میں فضائل عائشہ میں یہ باتیں بیان کرے یہ حقائق بیان کرے یہ خلفاء سلاسہ کے عظیم دلائل بیان کرے اگر یہ بتا سکتا ہے تو سننی ہی بتا سکتا ہے اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جہاں فضائل عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ہے وہاں فضائل خلفاء راشدین بھی ہیں ان کی تعلیمات بھی ہیں اور وہاں فضائل اہل سنت بھی ہیں کہ رب زل جلال نے چودہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی خمیر اہل سنت پر تجلی ڈالی ہے خلفاء راشدین کے عقیدے کی کہ بڑا ایک نسان انپڑ بھی ہو لیکن اس کے دل کے اندر وہی فیصلہ ہے کہ جو فیصلہ ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے اور خلفاء راشدین کے ان عظیم اصولوں سے ملتا ہے تو یہ پہلی جہت تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی عظمت کے لحاظ سے کہ سب سے مین چیز یہ ہے کہ آپ ہیں زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد پھر آپ کا جو کردار مقام و مرتبہ ہے تفصیلات کے ساتھ تو اب وقت نہیں لیکن اجمالی طور پر چند چیزیں میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا آپ نے اس دین کو پھیلانے میں جو کردار ادا کیا اور امت مسلمہ تک دین پہنچا کوئی ایک حدیث روایت کرے ایک حدیث وہ بھی ایسا ہے جیسے کہ اس نے مردہ زندہ کر دیا یعنی سرکار کی سنی ہوئی اگر وہ نہ بولتا تو نہ پہنچتی کسی تک تو ایک ایسا خزانہ اس نے بتایا امت کو کہ جس کی کوئی مثال نہیں مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا وہ ہیں جنہوں نے دو ہزار دو سو دس حدیثیں امت تک پہنچائیں نبوت کے فرامین ختم نبوت کے فیصلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دو ہزار دو سو دس جبکہ یہ تعداد روایت میں خلفہ راشدین میں سے بھی کسی کی نہیں سارے صحابہ میں سے صرف دو اور صحابی ہیں جن کی مرویات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زائد ہیں باقی سب کی ان کے بعد ہیں یعنی پہلے نمبر پہن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ ہزار تین سو چوہتر حدیثیں روایت کی ہیں یہ پہلا نمبر ہے اور یہ تیش شدہ ہے ابھی ایک شیخ فیلی سلام نے اپنی طرف سے ایک نیا ایک فگر بنایا ہوا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور دوسرا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جنہوں نے دو ہزار چھ سو ساٹھ حدیثیں روایت کی اور تیسرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنہوں نے دو ہزار دو سو دس حدیث روایت کی اور چوتھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جنہوں نے ایک ہزار چھ سو تیس حدیثیں روایت کی اور پانچوہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنہوں نے ایک ہزار پانچ سو چالیس حدیث سے روایت کی چھتا نمبر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا جنہوں نے ایک ہزار دو سو چھ حدیث روایت کی اور ساتھ نمبر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا جنہوں نے ایک ہزار ایک سو ستر حدیث روایت کی اس سے دیکھا جائے کہ عائشہ صدیقہ جہان علم میں اس شریعت کو زندہ رکھنے میں اس شریعت کو روایت کرنے میں اور اس شریعت کو قیامت تک پہنچانے میں ان کا کس قدر جامع کردار ہے یعنی خواتین تو خواتین رہ گئیں مردوں کے اندر بھی انہوں نے کس حد تک باپردہ رہ کر دین آگے پڑھایا آپ کی جو تلامزہ ہیں یعنی خواتین تابعین تابعات کے اندر ان میں سے ایک ایک علمی مقام اتنا بلند ہے اور ان کے فتاوہ اور ان کے فیصلے اور ان کا آگے فیض حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی جو شاگر تھی خواتین جن کو باقاعدہ آپ نے سالہ سال تک پڑھایا تو اس بنیاد پر احسان ہے امت پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا اس جہت میں بھی کہ آپ نے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم آگے پہنچانے کے لحاظ سے یہ مقام حاصل کیا اتنا اونچا مرتبہ پایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو جیسا انسان جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے ایک تو محدث ہوتا ہے محدث تو ہزاروں ہیں لاکھوں ہیں حدیث بیان کرنے محدث کہتے ہیں جس کو الہام سب سے زیادہ ہوتا ہو فرمائیں یکو فی امت احد فینہو عمر میری امت کا سب سے بڑا ملہم جنہیں الہام کیا جاتا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے علم حکمت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام چمکتے آفتاب جیسا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رئیت احدا اعلما بفریضت ولا اعلما بفقہ ولا بشیر من آئش چاہتا رضی اللہ عنہ میں نے اپنی آنکھوں سے آئش صدیقہ سے بڑھ کر فرائض کا عالم کوئی نہیں دیکھا اس قدر ان کو فرائض میں مہارت حاصل ہے ولا آلام بفقہ ان سے بڑا میں نے فقی کوئی نہیں دیکھا یعنی مردوں میں بھی اس واسطے صحابہ تو سارے ہی آسمان ہدایت کے ستارے ہیں لیکن پھر ان میں سے کیٹیگریز ہیں حافظہ کس کا تیز ہے بصیرت کس کی زیادہ ہے ہم کروڑوں ان میں سے جو سب سے عام جبکہ وہ ساری خاص ہیں کسی کے پاؤں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے لیکن ان میں پھر کیٹیگریز ہیں ان میں فقہا صحابہ کی علیدہ لسٹ ہے مجتہدین صحابہ کی علیدہ لسٹ ہے وہ کہیں بتیس تعداد ان کی بیان کی گئی پھر اصحاب فتوہ جو سات تک تعداد کہیں بیان کی گئی جو بھی لسٹ بنی امت کے اندر بعد کی آئیمہ نے بنائی ہر لسٹ خاہ خلاصہ بتیس ہے خاہ خلاصہ بیس ہے خاہ خلاصہ سات ہے ان میں آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نام ضرور شامل ہے خاہ فتوہ دینے میں خاہ فیصلہ کر میں خاہ فقہ کے لحاظ سے تو اس بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں سارے جانتے ہیں کہ ان کا سارے سہابہی خوش حمد سے پاک اور وہ بلکل خوش حامد ان کے قریب تک نہیں آسکتی وہ اس حقیقت کو سامنے رکھ کر فرمایا فقہ بھی ان سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا اور عربی عدب جو قرآن سمجھنے کے لیے لازم قرار دیا گیا تھا کہ جس وقت قرآن اترا شعراء لفظ کس مطلب میں شعروں میں استعمال کرتے تھے تو حضرت عیشہ صدیقہ سے جب کوئی قرآن کے لفظ کا معنی پوچھتا تھا تو آپ اہد جاہلیت کے پہلے شعراء کا شعر پڑھ کے آپ وضاحت کر دیتی تھی کہ دیکھو فلان شاعر نے شعر میں یہ عربی میں لفظ استعمال کیا تو قرآن اسی لہجے میں اترا لوگت قریش میں اترا اور اس بنیاد پر آپ کو لبید صرف ایک شاعر کے ایک ہزار شعریات تھے حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں طبرانی نے لکھا ہے کہ ان کی تفسیر اشعار سے بری ہوئی ہے کہ جس وقت وہ کوئی بھی مشکل لفظ جو غرائب تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی یہ عظمت الاسحابہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کی شکل میں موجود ہے ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحابہ میں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ جامع ترمزی میں یہ بات موجود ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ما اشکال علینا اصحاب رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ حدیث قط فسالنا عائشہ رضی اللہ عنہ فسالنا عائشہ عنہ اللہ وجدنا اندہ منہ علم یہ بڑی بڑی ہی عظیم بات ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جو اصحاب رسول علیہ سلام ہیں جو پوری امت کے لیڈر ہیں پوری امت سے بڑھ کر قرآن جانتے ہیں سرکار کی حدیثیں خود سنی ہیں پوری امت کے رہبر ہیں کہتے ہیں ہم اصحاب رسول صل اللہ علیہ مشکل میں پھنس گئے جب بھی کوئی حدیث ہم پہ مشکل ہو گئی ہم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کیا اور ان سے سوال کیا فسال نا عائشہ تا رضی اللہ عنہ انہو اللہ وجدنا اندہا من ہو علمن کبھی بھی در عائشہ سے ہم خالی نہیں اس کی وضاحت عائشہ صدیقہ کے پاس موجود تھی یعنی اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اتنی بڑی مفسرہ اور اتنی بڑی شیخت الحدیث اور حدیث کی شارحہ ہے کہ وضاحت جہاں صحابہ کو نہیں ملتی تھی کہ اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے جام ترمزی میں حضرت ابو موسی عشری رضی اللہ عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ مشکل سے مشکل بحث بھی جب ان کے پاس پہنچی تو ان کے خزانہ علم میں ضرور معلومات تھی ہمیں وہاں سے ملا یہاں تک یہ شرامانی العاشار میں غسل کے مولا علی رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے وہاں یہ فیصلہ ہوا جب صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا اپنی اپنی دلیلیں پیش کر رہے تھے تو سب نے کہا اگر اب یہ مسئلہ حل کر سکتی ہیں تو عیشہ صدیقہ حل کر سکتی ہیں اس طرح کبار صحابہ حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مسائل جو ہیں وہ ان کی معلومات حاصل کرتے تھے اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا جو فیض ہے اس کے لحاظ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی موجود ہے مرسل فرما لَو جُمِعَ عِلْمُ نِسَائِ حَاظِ الْأُمَّ اگر اس امت کی خواتین کا علم اکٹھا کیا جائے اس امت جو ساری امتوں سے بڑی علم والی امت ہے اس امت کی خواتین کا علم اگر اکٹھا کیا جائے ساتھ فرما فیہن ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ازواج نبی علیہ السلام بھی شامل ہوں ساری خواتین کے ساتھ فرما پھر بھی اکیلی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا علم ان سب کی علوم سے زیادہ ہوگا یہ علم کے لحاظ سے ایک جلک ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کتنا دین کا کام کیا بلکہ کچھ معاملات تھے ہی ایسے کہ جو سوائے ان کے حل نہ ہو سکے اور وہ کبار صحابہ نہیں جس طرح حضرت مسروق کی روایت ہے انہوں نے کہا کہ وہ سوال ہوتے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے تھے میں اس کی ایک جلک جو بخاری شریف میں ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے حیض کے بارے میں سوال کیا کہ حیض کا خون کپڑے کو لگ جائے تو وہ کیسے صاف کرنا ہے اپنا بدن کیسے صاف کرنا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دے رہے تھے خوزی فرسہ من مسک فتتہ حری قس تم خوشبو والا کپڑا پکڑو خوشبو والی روئی جو ہے وہ تم پکڑو اور اس کے ساتھ تم طہارت حاصل کر لو اب سرکار اس کو چونکہ حیاء بہت زیادہ ہے اور آگے مزید کھول کے لفظوں میں بیان نہیں کرنا چاہتے یہ آپ لفظ بولتے ہیں فتتہ حری تم طہارت حاصل کر لو قالت وہ آگے سے خاتون ان کا بھی دین سمجھنے کا جذبہ ہے وہ کہتے ہیں کیفہ تطہ رو تم مجھے بتاؤ نا میں کیسے طہارت حاصل کر لوں سرکار فرماتے ہیں بتا جو دیا ہے کہ اس روئی کے ساتھ اور اس کپڑے کے ساتھ جو خوشبو والا ہے تم اپنے جسم کو پاک کر لو وہ پھر کہتی ہے کیفہ یا رسول اللہ میں کیسے پاک کر لوں یعنی اس کا تقاضی یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہیں ان کا آگے پریکٹیکل یعنی میں وہ عمل کس طرح کروں آپ مجھے اس کے بارے میں ارشاد فرمائے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے کوئی لفظ بولنے کو تیار نہیں تو مقام نبوت کی رمض شناس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا گھر میں موجود تھی آپ نے کہتی ہیں فج تزبت ہا الی یا میں نے اس عورت کو کھینج کی اپنی طرف کر لیا کہ بات یہاں تک پہنچی جب وہ تیسری بار کہتی ہے کیفہ میں کیسے تہارت کرلوں سرکار نے لفظ سبحان اللہ بولا کہ عجیب بات ہے تم سمجھ نہیں آرہی میں تین بار کہ چکا ہوں تتہاری تم تہارت حاصل کرلو اب یہ چھوڑ نہیں رہی اور ان میں بھی دین کا جذبہ ہے کہ میں نے مسئلہ پورا سمجھنا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے اور پھر علماء کو بھی اور قیامت تک مفتیوں کہ کہاں تک تمہیں بولنے کا طریقہ کہاں تک گنجائش ہے تو سرکار کہتے سبحان اللہ تتہاری میں کہہ رہا ہوں تم تہارت حصل کرو اب تین بار تتہاری اور وہ بار بار پوچھتی ہے کیفہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں فج تضبط ہا علیہ فقل تو میں نے اسے اپنی طرف کھینج لیا کہ اگلا طریقہ میں تمہیں سمجھ جاتی ہوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین کی اس کے بعد والی تشریف میں روایت کرتی ہوں اور میں ایک عورت ہی بتا سکتی ہوں اگرچہ وہ لفظ آپ نے ایسے جامع استعمال کیے اس عورت کے لحاظ سے اس نے روایت میں وہ پھر بتائے بھی لیکن جو اس کا پریکٹیکل تھا یا جو سرکار چاہتے تھے کہ عائشہ صدیقہ ہی سمجھا دیں تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی امت تک ایسے مسائل کی رہنمائی کی یعنی اللہ کے رسول اور امت کے درمیان ایک ایسا رابطہ جنہوں نے وہ مسائل حل کیے جو اور کوئی بعض آدیس بھی مروی ہیں مسائل بھی مروی ہیں لیکن عائشہ صدیقہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک تو حاصل کرنے کے لحاظ سے ذہانت اتنی تھی کہ اگر سوالات عائشہ صدیقہ اکٹھے کیے جائیں تو وہ قیامت تک امت کا ایک مستقل نساب ہے کہ کتنی ذہانت سے عائشہ صدیقہ بروقت آیت کی تفسیر سرکار سے پوچھتی تھی فوراً حدیث کے بارے میں شرع پوچھتی تھی اگر وہ اس وقت پاس نہ ہوتی تو قیامت تک کوئی نہیں جواب دے سکتا تھا جو انہوں نے فوراً جواب حاصل کیا اور آج امت کا زخیرہ سوالات عائشہ صدیقہ کے جواب میں جو جوابات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ ایک علم حکمت کا گرستان ہے اور دوسری طرف یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر پائی اور لمبی عمر میں فتنے بھی بڑے آئے بڑے گرم سرد حالات بھی دیکھے لیکن حکمت یہ بھی تھی کہ لمبے وقت میں بار بار سوال آئے تو بار بار جواب دیئے مثلا اگر صرف چار سال ملتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد زندگی کے تو پھر اتنے واقعات کہ اتنے استفتائی کٹھے ہو جاتے کہ جتنے اب ہیں تو ایسا نہیں تھا ہو سکتا ہے بیس سوال چالیس سوال سو سوال ہزار سوال صحابہ کو تابین کو ضرورت پڑی ہو لیکن جب وہ طویل عرصہ زندہ رہیں اور بار بار مسائل بنے اور بار بار لوگوں نے آکے دروازہ کھٹ کھٹ آیا بار بار شرع کی ہیں تو اس بنیاد پر یعنی زخیرہ تو تھا ان کے پاس آگے بانٹنے کا وقت بھی رب نے بہت لمبا دیا جس طرح روایت حضرت ابو حریرہ میں بھی یہ بات ہے کہ خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ کی مرویات وہ چند سو ہیں کیونکہ زمانہ ہی تھوڑا سا پہ سرکار ملا ہے اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ ایک عام عالم دین کوئی مستند ہو تو لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو جب اتنے بڑے صحابی عالم اسلام میں زندہ ہوں تو سارے روزانہ چلتے ہیں کہ چلو ان سے جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں تو اس بنیاد پر اللہ نے جو عمر بخشی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کو اور وہ بھی رب کی حکمتیں ہیں کہ نو عمری کے اندر عقد نکاح میں آ جانا رسول پاک صلی اللہ سلم سے فیض پانا اور اپنی جو جوان صلاحیتیں ہیں ذہن کی اور خرد کی انک سے دین اکٹھا کر لینا اور سرکار کا فرمانا خضو شطر دین من حاضی امیرہ اے میرے صحابہ آدھا دین عائشہ صدیقہ سے حصل کر لینا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کا پھر اس کے اندر یعنی آخری سانس تک دین پڑھانا اور پھر آگے ان کا جو طریق کار ایک بڑا جامعہ ہے اس میں سننے ترمزی میں یہ الفاظ ہیں جب اب ظاہر ہے کہ جیسے عورتیں مردوں سے پورا حاصل نہیں کر سکتی دین یعنی اپنے مخصوص مسائل کی وجہ سے تو ایسے ہی مرد جو ہیں وہ کسی عورت مفتیہ سے اپنے مخصوص مسائل بھی پوری حاصل نہیں کر سکتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا جام ترمزی میں ہے اب 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 طہرہ کی اندر آپ نے خواتین کو یہ فرمایا ہوا تھا مرن ازواج کن میں تم بتاتی ہوں تم جا کے اپنے خامدوں کو بتاؤ مرن ازواج کن تم اپنے ازواج سے بتاؤ یعنی جو حدیث روایت کروں گی لیکن پھر آگے جو مخصوص مسائل ہیں ان میں میں تمہیں آگے ایک وسیلہ بنا رہی ہوں اپنی طرف سے تمہیں نعابت دے رہی ہوں کہ تم مجھ سے سیکھو اور اپنے خامدوں کو جا کے سمجھاؤ مرن ازواج کن این یستطیب بالمائ فین استحی ہم مجھے ان سے ہیا آتی ہے مجھے تمہارے خامدوں سے ہیا آتی ہے مجھے مردوں سے ہیا آتی ہے تو اتنا روایت بھی کیا دین لیکن پھر بھی مخصوص مسائل میں عورتوں کے ذمہ ہی لگایا کہ تم یہ طریقہ آگے بتاؤ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم کَانَ يَفْعَلُهُ سرکار کے دین کے لحاظ سے یہ ایک منفرد مبلغہ تھی منفرد ذریعہ ہے دین کی روایت کا اور احیاء کیا آگے جو ان کی تلامزہ تھی خواتین میں ان کے ذریعے سے دین کا ابلاغ کر کے دین کے گلشن ہرے بھرے کرنے والی شخصیت حضرت سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ سلم سے ان کے ذریعے امت کو بہت کچھ ملا ایک موقع پر زہبین سیر آلام نبالا کے اندر یہ لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین آئے اور حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئشہ صدیقہ کے بارے میں دعا کریں یعنی والدین نے کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان سرکار سے دعا کریے ان کی عجیب چاہت تھی کہ لفظ ہم سنیں سرکار لفظ کیا بولتے ہیں یعنی یہ جو تیہ ہے کہ سب سے اہب ترین حضرت آئشہ صدیقہ ہیں تو سرکار محبوب ترین شخصیت کے لیے رب سے کیا مانگتے ہیں ہم بھی سن لیں یہ امام زہبی نے سیجر علام نوبالا چار سو چالیس صفحہ جلد نمبر تین پر اس کو ذکر کیا ہے انعائشہ تا انہا جات ہیا وابواہ آپ اور آپ کے والدین فقالا والدین نے کہا انہا نحب ان تدعو لیائش تا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے لیے دعا کریں نسماؤ دعا جو ہے وہ سری نہیں کرنی جاری کرنی ہے کہ ہم بھی سن لیں یہ شرط لگائی یعنی یہ کہ آپ آہستہ آہستہ مانگ دیں اور ہمیں سنائی نہ دیں ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ دعا فرمائیں ونہن نسماؤ اور ہم سن رہے ہوں فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اللہ مغفر لیائشتہ بنت لیائشتہ بنت ابی بکر الصدیق اے اللہ آئیشہ بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی انہا کو مغفرت دے مغفرت ان کی مغفرت فرما کیسی مغفرت مغفرت واجبت ظاہرت باطنت ایسی مغفرت جو ثابت ہے واجب ہے ظاہر ہے اور باطن ہے یعنی یہ لفظ اسی دعا میں ملتے ہیں تو جب سنے عدیشہ صدیق رضی اللہ تعالی انہا کے والدین نے اور یہاں سے یہ بھی ہے کہ بڑی سی بڑی شخصیت بھی ان کے لیے دعا مغفرت یعنی جو امت میں ہیں یہ کوئی ایسا نہیں کہ ان کے شایانے شان نہ ہو اگر گناہ نہ ہو کسی کا تو پھر بھی مغفرت سے درجات بلند ہو جاتے ہیں تو کہا کہ رب ان کی مغفرت فرما اور پھر ولدیت صدیق اکبر کی ذکر کی ساتھ تو بڑا تعجب کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو نے بڑا تعجب کیا امی رومان رضی اللہ تعالی انہا نے کیا ہماری بیٹی کے لیے سرکار نے دعا فرمائی اب یہ اگلی مرحلہ ہے کہ عائشہ صدیق کے ذریعے سے کتنی نوازی گئی امت یا اظہار کتنا ہوا آج یہ دعا سن کے ہمارے رمضان کابی صاحب یہ کہیں کہ کاش کے سرکار میرے لئے دعا کرتے آصف بلالی صاحب کہیں کہ کاش کے سرکار میرے لئے یہ دعا کرتے تو جس وقت رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم نے یہ دیکھا کہ یہ تو بڑا تعجب کر رہے ہیں فقال اتاجبان تمہیں تعجب ہے اس دعا پر فرما یہ دعا تو میرے ہر سمتی کے لئے ہے قیامت تک جو میرا کلمہ پڑھ لے گا یہ میری دعا ہے جس نے گواہی دی کس چیز کی اللہ 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 کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جس نے یہ گواہی دی گواہی دیتے ہی پہلی گھڑی میں مسلمان ہوتے ہی وہ مستحق بن گیا میں اس کے لئے دعا مانگتا رہتا ہوں اتنی دعا کسرت کے ساتھ اب یہ بات اگر ظاہر ہوئی ہے امت پر جس سے امت کی ساری تلخیاں شیرینی میں بدر سکتی ہیں اگر ظاہر ہوئی ہے تو وسیلہ عشاء صدقہ سے ظاہر ہوئی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہب ترین شخصیت والی دعا اپنی ساری امت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مانگی دوسری طرف جو حدیث شریف میں اس کا تذکرہ آتا ہے وہ مسند بزار میں ہے مسند بزار حضرت عشاء صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں لما رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب نفس ایک دن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بہت زیادہ خوش مزاج دیکھا کہ طبیعت بہت خوش ہے تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بڑے خوش خوش ہیں میرے لئے دعا فرما دیں عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی انہا نے رحمت کے اس سمندر کے مدو جذر اور جوش کے موقع پر دعا اپنے لئے لی میرے لئے آپ دعا فرما دیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یہاں اور الفاظ ہیں اللہ مغفر لے آئیشہ تا ما تقدم من ذنبیہ و ما تاخھر اہل آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے پچھلے سارے گناہ بخش دے اور ذنب کا مطلب یہاں بھی ہمیں شان آئیشہ صدیقہ کے مطابق کرنا پڑے گا یعنی اس سے مراد ذنب سے ایسا نہیں جیس طرح کہ ہمارے گناہ ہیں یعنی کوئی خلاف اولہ کوئی بات حسنات الابرار سییات المقربین کوئی جو مقرب حسن ابرار کی نیکی ہیں وہ مقرب لوگ اپنا گناہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی نیکی ہے ان کا اتنا میرٹ ہونچا ہوتا ہے تو اس طرز میں ہمارے آقا صلی اللہ اللہ صلی اللہ فرما وما اصرت وما آلنت اے اللہ ان کی سری خطائیں بھی بخش دے کوئی خلاف اولہ کام ہو گیا اور ظاہری طور پر بھی اگر کوئی لگزش ہو گئی تو بخش دے اس دعا میں رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے تو جب حضرت عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالی انہ نے سنے تو اتنی خوش ہوئیں اور یہ الفاظ حاملہ تھا کہ فکس کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بالاستیاب دعا فرما دی ہے اور اتنی خوشی کے عالم میں فداہقت عائشہ تو رضی اللہ تعالی انہا حتی سکت رأ سوہ فی ہجرہ آپ اتنی خوش ہوئیں اتنی خوش ہوئیں اور اتنی مسکرائیں کہ آپ کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کا چہرہ سر خوشی سے اپنی ہی گود میں جھک گیا خوشی کے عالم میں یعنی نہائیت خوشی سے مسکراتے مسکراتے سیدھی نہ بیٹھ سکیں پھر سر مبارک اپنی ہی گود میں جھکا لیا تو سرکار نے جب یہ دیکھا اور یہ سروں کے دعائی اے عائشہ کیا میری دعا نے تمہیں خوش کر دیا ہے ایسی دعا ہو تو پھر خوشی کیوں نہ ہو خوشی تو ضرور ہونی تھی تو اب سرکار نے فرما یہ دعا تو میں پوری امت کے لئے ہر نماز میں مانگتا ہوں پوری امت کے لئے فی کل سلات ہر نماز میں مانگتا ہوں اب یہ نوازشات کا سبب یعنی ظہور کا بنی تو وہ بھی عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک خاص دعا اور پھر یہ بھی معلومات ہو گئی کہ ہر نماز کے اندر یعنی سرکار کا کتنا گہرا تعلق ہے اپنی امت کے ساتھ وہ ہے کہ وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد ہے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس بات پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں حدیث شریف مسند بزار میں ہے مسند بی یالہ میں ہے اور یہ بھی بڑے فیصلہ کن الفاظ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ سلم سے ایک معاملہ پر حضرت فاطمہ طیب طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر گفتگو کی وہ بخاری شریف میں کہ کچھ ازواج متحرات نے اپنی طرف سے ان کو اپنا نمائندہ بنایا کہ ہمارا ایک مطالبہ ہے عائشہ تم جاؤ رسول پاک صلی اللہ سلم کے پاس آپ کا چونکہ بہت بڑا مقام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے ہیں تو ہمارا یہ مطالبہ آپ جا کے پیش کرو اور یعنی وہ مطالبہ جس کے اپوزٹ بن سکتا تھا وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تھی تو ازواج متحرات یعنی یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب سرکار عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہیں تو سارے تحائف اسی دنی صحابہ لے آتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی تو سرکار ہوتے ہیں تو سرکار سے یہ فرماؤ کہ وہ صحابہ کو فرمائیں کہ وہ سرکار کسی گھر میں بھی ہوں تو وہ توفہ لے آیا کریں یعنی یہ بات تھی اور اس میں بھی یہ بات سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تمام ازواج متحرات وہ ان مالی معاملات میں منزہ تھی مبرہ تھی پاک تھی یعنی دنیا کی کوئی محبت ان کے دلوں میں نہیں تھی وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اگر سرکار ہمارے گھر ہوں اور ہمارے پاس کوئی چیز ہو تو ہم پیش کریں سرکار کو سرکار خوش ہو جائیں اب ہمارے گھر توفہ ہوگا تو ہم بہتر کیسے پیش کریں گی یعنی ان کا یہ جو جذبہ تھا وہ بھی کوئی مالی محبت کی بنیاد پر نہیں تھا اس کا مال بھی اعمال کا اچھا ہونا اور ان کی نمائنگی کرنے کے لئے اور ایک حدیث جن کتابوں کا میں نے حوالہ دیا اس میں متلکن کسی معاملہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جا کر بات کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا تعلق حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بنتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ جو بولے آپ نے فاطمہ تم مجھے اس بات کا جواب دو کہ جس سے میں محبت کروں کیا تم اس سے محبت نہیں کروگی یعنی اپنا معاملہ تو ایک علیدہ ہے ہٹ کے تجھ سے میں جس سے محبت کروں فاطمہ کیا آپ اس سے محبت نہیں کریں گی قالت نعم کہا ابباجی کیوں نہیں جس سے آپ محبت کریں میں کیوں نہیں کروں گی میں بھی اس سے محبت کروں گی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وَتُبْغِدِينَ مَنُبْغِدُ کہ جس سے میں بغض رکھوں کیا تم اس سے بغض نہیں رکھوگی قالت بلا میں نے کہا کیوں نہیں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ ہے انداز بحث ہے انداز گفتگو ہے انداز مقالمہ ہے انداز مذاکرہ ہے کسی کو قائل کرنے کا طریقہ ہے اور گفتگو اور دلیل کی قوت کیسے بنتی ہے پہلے یہ تمہیدی گفتگو کر لی جس میں انہوں نے واضح فرمایا کہ آپ جس سے محبت کرو تو میں نے کیوں نہیں کرنی میں بھی ضرور محبت کروں گی جس سے آپ مغز رکھو تو آپ کو ماننے کا مطلب یہ ہے جو آپ کو پسند وہ مجھے پسند جس سے آپ مغز رکھیں اس سے میں بھی مغز رکھتی ہوں یہ تو عام مومن کا نساب ہے اور میں تو آپ کے جگر کا ٹکڑا ہوں آپ جس سے محبت کرتے ہو تو میں بھی اس سے محبت کرنے والی ہوں اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي أُحِبُّ آئِ شَادَ اے فاطِمہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں اب اتنے لفظ ہی کافی تھے کیونکہ یہ قانون ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہو میں بھی محبت کروں گی فرما فَإِنِّ أُحِبُّ آئِ شَادَ پھر میرا سن لو میں محبت کرتا ہوں آئشہ صدیقہ سے اور یہ کہ فرما فَأَحِبِّهَ اے فاطمہ آپ بھی محبت کرو آئشہ صدیقہ سے یعنی سات واضح لفظوں میں حکم بھی فرما دیا حالانکہ پہلا جملہ ہی کافی تھا کہ پھر میں تو آئشہ صدیقہ سے محبت کرتا ہوں تو فرما آپ بھی آئشہ صدیقہ سے محبت کریں اس بنیاد پر حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے محبت کس قدر لازم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار کے نزدیک محبوب ترین شخصیت تھی انہیں بھی اس موقع پر اس اصول کے ساتھ یہ بتایا اور پھر یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ یہ نحا سے ہے یہ حکم خداوندی پر ہے اللہ کے فیصلے پر ہے اور یہ مقدس ترین محبت ہے کیونکہ یہی وحی کا نزول لحاف میں بھی ہو جائے تو وہ تقدس والی محبت ہے اور سرکار دوالم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے لحاظ سے خواہ تعدد ازواج والا مسئلہ ہو کہ چار سے زائد بیویوں سے نکاح کیوں تھا یا دیگر مسائل ہوں اس سب کے اندر بخاری میں یہ جو قول ہے حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا وہ ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ کوئی علودہ خیال کسی طرح کا کسی مومن کے ذہن میں نہ آئے حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ان رب کا یسارع فی ہوا کا ہوا کا لفظ ہوا ہرس ہوا ہوس ہوا خہش خہش کسی بندے کی کہ اس کی یہ نفسانی ہوا ہے ہرس ہے یہاں فیصلہ کر گیا جاتا ہے فرق کیا جاتا ہے یہ تو اس کا تقویٰ ہے تقدس ہے پارسائی ہے مگر یہ تقاضہ بشری کے پیش یہ اس کی خہش ہے حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ جہاں دو قسمیں نہیں بنتیں ان رب کا یسارع فی ہوا کا آپ کی خہش بھی رب کی رضا ہے اور اللہ کو اتنی پسند ہے کہ رب اس کو جلد پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے یعنی صرف رب کو وہ ہوا پسند ہی نہیں بلکہ اتنی پسند ہے کہ رب چاہتا ہے کہ یہ خہش جلدی پوری ہونی چاہیے اس قدر رسول پاک صلی اللہ سلم کی بشریت اور آپ کے معاملات عرفہ عالی اور مقدس ہیں اور یہ بھی فیضان علم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے بخاری کے اندر آپ کی یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ اللہ سلم کے بشری تقاضے ازدواجی معاملات ان میں عام انسانوں کے جو تقاضے ہیں یا جو اسواب ہیں ہرگز اس میں سے کسی چیز کا کوئی دخل نہیں تھا وہاں تو ہوا بھی خواہش بھی اتنی مقدس ہے کہ جس کو مکمل کرنے میں رب جلدی کرتا ہے رب ذو جلال اس کو اتنا پسند کرتا ہے تو اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ کو یہ نصیت فرمائی یہ احادیث کے اندر یعنی جتنا لفظ جتنے موجود ہیں اس حد تک ہم رہتے ہیں آگے تقابل نہیں کرتے لیکن مقام سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ کئی وجود سے اس کی جو انفرادیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اور افضلیت اور درجات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو رکت ولد کے لحاظ سے آپ نے حضرت مولا علی کو بھی فرما دیا کہ علی جو میرے دل میں رکت ولد فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے ہے وہ آپ کے لحاظ سے وہ عزت کے لحاظ سے دوسری محبت ہے ان کے لئے رکت ولد کے لحاظ سے خصوصی مقام ہے اور اکثر تذکرہ ضرور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہونا چاہیے اور ہوتا ہے لیکن یہ جس طرح اس وقت آیات کے نزول میں یہ حکمت سامنے آئی کہ زوجہ نبی کی ہوں اور ان کے خلاف بک بک کی جاری ہو معاشرے میں تو رب آیات نازل کر رہا ہے تو ایسے ہی ہم اپنی بسات کے مطابق اگر آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف آج بک بک نہ کی جاتی جو کہ انکار قرآن ہے جو کہ گناہ کبیرہ ہے جو کہ عذیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر یہ دندہ جو روافظ کی طرف سے دن رات کیا جا رہا ہے یہ سب و شتم کا معاملہ نہ ہوتا تو پھر اتنی زیادہ ان کی فضیلت کے بیان کی ضرورت بھی نہ ہوتی یعنی اس جہت میں کی جتنی اب ضرورت ہے ویسے ذات رسول علیہ سلام کے قرب کے لحاظ سے تو ضرورت ہی ضرورت ہے لیکن ایک ذات کے جن کی عذیت سرکار کی عذیت بنتی ہو اور انہیں معاذ اللہ سب و شتم کیا جا رہا ہو اور دوسری طرف سے کوئی دلیل دینے والا ہی نہ ہو کوئی ان کے فضائلی بیان نہ کرے کوئی ان کے جو حقائق ہیں احسانات ہیں امت پر وہی ظاہر نہ کرے تو یہ ایک مزید اس معاشرے کے لوگوں پر جو گالی نہیں دے رہے لیکن اس محول میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک معاخضہ قیامت کے دن ہو سکتا ہے اس بنیاد پر ہم جو ذکر کرتے ہیں کوئی تقابل کے لحاظ سے نہیں بلکہ اس بنیاد پر جو شریعت میں موجود ہے یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے تقابل ہرگز اہل سنت کے نزدیک حضرت آشہ صدی کا رضی اللہ عنہ کا کرنا یہ مقصد نہیں مقصد دلائل کو بیان جواب ہو اور لوگ ان کے کاٹنے سے مریض نہ ہو جائیں روافظ کا جو شرح ہے اس بنیاد پر یہ سب کچھ بیان کرنا صحیح ہی نہیں بلکہ فرض بھی ہے کہ بتا جائے کہ عام خاتون نہیں تھی رب کا انتخاب تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ نے نے کس قدر آپ کو نوازا باقی اپنی جگہ جو دختر رسول صلی اللہ علیہ 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 بلکل ایسا کہ ہماری سوچیں اکلیں حیران ہیں کہ وہ کتنا اونچا مقام ہے جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 نے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا ہو کس قدر ان کا مقام و مرتبہ ہے لیکن جو لفظوں میں سرکار نے بیان کر دیا اس کا جو انکار کرتا ہے تو خود اس کی بدبختی ہے اور اس کی محرومی ہے اور اس مقام و مرتبہ کو ماننے کا یہ تعلق نہیں ہے کہ دوسری طرف نسبت رسول کی وجہ سے مانتے ہیں اور نسبت رسول نے ہر طرف فیوز و برکات عطا کیے ہیں اور اسی پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں ویسے تو ختم کرتے کرتے بھی اب دو بج گئے ہیں کہ حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے مکتوبات شریف میں یہ لکھا ہے اس بات پر کہ مجدد الفیسانی کہتے ہیں کہ میں پہلے جس وقت درود ختم وغیرہ پڑتا تھا تو میں ازواج متحرات حضرت احشہ صدیقہ کا نام نہیں لیتا تھا لیکن ایک رات جب رسول اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ کا دیدار ہوا تو سرکار کو میں نے سلام کہا تو سرکار نے میری طرف توجہ نہیں کی تو مجھے بڑا محسوس ہوا تو سرکار نے موں دوسری طرف رکھا اور فرمایا من تام در خانہ احشہ می خورم کہ میں کھانا احشہ صدیقہ کے گھر کھاتا ہوں اور جو بھی مجھے کھانا بیجتا ہے احشہ صدیقہ کے گھر بیجتا ہے تو مجدد صاحب احشہ صدیقہ کا میں نام نہیں لیتا تو سرکار نے اس لئے محسوس کیا ہے کہ گھر ان کا ہے جہاں میرا مزار ہے تو احشہ صدیقہ کا نام ہی تم نہیں لیتے تو یہ جو ناراضگی تھی کہا کہ اس کے بعد میں نے یہ ہمیشہ دستور بنا لیا کہ جب بھی حصال سواب کرتا ہوں جہاں خلفاء راشدین کا نام لیتا ہوں اہل بیت اطہار کا نام لیتا ہوں حسنین کریمین کا نام لیتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہم وہاں میں عائشہ صدیقہ کا بھی نام لیتا ہوں کیونکہ سرکار نے واضح کر دیا کہ میں تو کھانا عائشہ صدیقہ کے گھر کھاتا ہوں اور جس نے مجھے پہنچانا ہے تو وہ عائشہ صدیقہ کو تو پہنچ آئے تو اب یہ مکتوبات شریف کے اندر جو بات ہے یہ بھی یعنی اہل حق اہل سنت ہی اس کو افورڈ کر سکتے ہیں ویسے ایک پوری کمپنی ہے دیوبنیوں کی وہ کہتے مجدد الفیسانی ہمارے ہیں لیکن ان کا نظریہ کیا ہے کہ رب کے نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تو مجدد الفیسانی تو یہ بھی مانتے ہیں کہ میں ختم سرحان میں پڑھوں رب کے نبی کو وہاں پتا چل جاتا ہے کہ میں نے نام لیا یا عائشہ صدیقہ کا یا نام نہیں لیا تو اس بنیاد پر اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ ساری جہاد کے اندر اللہ کی فضل سے ہمارا عقیدہ اس کی بہاریں ہیں رب زل جلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے